ہلو فرینڈز آگے پڑھتے ہوگا ہم اس کا تیسرا پرسن بھی حل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پرسن کو پڑھ لیتے ہیں یدی بندو تین اور چار سمکرن ثری وائی ایکول ٹو ایکس پلس سات کے علیک پر استیت ہے تو ایک آمان گیاد کریں تو سر اوپر تم ہمیں کرنا ہے کہ جو سمکرن یہاں پہ دیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم اس کو نوٹ کریں گے اور اس کے نرسان کو بھی یہاں پہ نوٹ کریں گے اور اس کے پسچات ہم اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ حل کر لیں گے سب سے پہلے آپ کو یہ لائن آپ کو لکھ لینا ہے یعنی جو سمکرن آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ کو یہاں پہ نوٹ کر لینا ہے اور جو نرسان کے یہ دیئے ہوئے ہیں اس کو بھی یہاں پہ نوٹ کر لینا ہے یعنی ایکس برابر تین یہ ایکس کا امان اور یہ وائی کا امان اس کو بھی نوٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ایکس اور وائی کا امان ہم اس سمکرن میں رکھیں گے اور اس کے پسچات یہ ایک امان ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ گیاد کر لیں گے تو چلیے X اور Y کے مان سمکرن 1 میں رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے لکھا X اور Y کے مان سمکرن 1 میں رکھنے پر تو سمکرن 1 کہاں ہے تو 3Y برابر AX پلس 7 تو یہاں پہ X اور Y کے مان رکھیں گے Y کا مان کتنا ہے تو Y کا مان ہے 4 3 انٹو 4 AX کے مان کتنے ہیں تو X کے مان ہے 3 پلس کا 7 اب اس کے بعد چلتیاں ہی ہو گئے 12 اب یہاں پہ 3 میں A سے گنا ہوگا تو ہو جائیں گے 3A پلس میں 7 اب یہ 7 کا پکچھانتر ہم اس طرف کریں گے یعنی سنکھیا اور سنکھیا ایک طرف یہاں پہ پہلے سے ہے 12 اور یہ 7 پلس کا اس طرف آئے گا تو ہو جائے گا مائنس میں اور یہاں پہ ہے 3 ہے تو 12 میں سے 7 گھٹے تو ہو جائیں گے 5 اور یہاں پہ ہے 3 ہے اب A کا مان جب ہم نکالیں گے تو یہ گناہ میں ہے تو آ جائے گا بٹے میں یعنی 5 بٹے 3 تو اس طریقے سے ایک گامان ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ گیاد کر لیں تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کافی بہتر طریقے سے تو thank you very much